ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن نو جولائی دو ہزار چوبیس بروز منگل کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ نے جس بھی کسی نئے کام کا آغاز کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے اس کے بارے میں سنجید کی اختیار کرنی بہتر رہے گی کیونکہ ستاروں کی مجیدہ پوزیشن کی وجہ سے آپ میں ہچ کی چاہت ختم ہونے آپ جذباتی یا پرجوش ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے آج ہمیشہ کی طرح دوسروں کی مدد اور تعاون کی پیشکش سے انکار کرنا بہتر نہ ہوگا کیونکہ مشاورت اور معاونت آپ کے ہی فائدے میں ہوگی بشرتے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیں آج اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ کو اپنے پیاروں اور خاص کر اپنے شریک حیات کی ضرورتوں اور خواہشات کا احترام کرنا ہوگا ورنہ آپ جذباتی لحاظ سے پرسکون نہ ہو سکیں گے آج آپ کو اپنے کاروباری منصوبوں کو کوئی بھی نیا رنگ دینے کی عملی کوششوں کے دوران محتاط رہنا ہوگا اخاص کر قرآن معاہدوں کو آگے بڑھانے سے گریز کریں ورنہ مالک کامیاب بھی حاصل نہ ہو سکے گی ان سب باتوں کے باوجود آپ کی جذباتی اور پیار بھری زندگی میں بہتری آ سکے گی اسی لئے زیادہ دل برداشتہ نہ ہو پیار کے عمور میں کسی کی خاطر ایک حد تک جانے میں کوئی برائی نہیں ہے مگر اپنی حدوں کو توڑ کر آگے بڑھانے کا خطرہ مول نہ لیں ورنہ آپ بہت زیادہ حساسیت کا شکار ہونے کی وجہ سے دوسروں سے تعاون یا عملی مدد کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور ممکنہ طور پر تنہا رہ جائیں گے جس سے آپ کے جاری عمور میں بھی رکاوٹے پیدا ہو سکتی ہیں جیمنائی برج جوزہ آج آپ کو اپنی خام خیالی یا تصوراتی کیفیات سے بچنا ہوگا تاکہ اپنے عملی معاملات کو آگے بڑھا سکیں اس کے علاوہ اپنے تیہ کردہ نئے منصوبوں کو بروے کار لانے سے گریز کریں کیونکہ آپ کی ترجیحات میں غلطی کا امکان ہے جس کی وجہ سے آپ کو خاطر خواہ نہ تو کامیابی ملے گی اور نہ ہی دوسروں سے فائدہ اس کے علاوہ اپنے دوستوں اور مخلص افراد سے مشاورت کرنا بھی بہتر ہوگا لیکن اس کام میں آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا زیادہ اہم ہوگا بہت سی اشیاء کے نتائج سامنے لانے کے لئے آپ کئی ایک سخت فیصلوں پر مجبور ہو سکتے ہیں جبکہ حالات کے مطابق فیصلے کر کے آپ دوسروں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں کینسر برج سرطان آج اپنے دوستوں اور مخلص افراد کے ساتھ بہتر وقت گزارنے کے منصوبے بنا سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کو کسی مشترکہ کاروباری منصوبے کو عملی شکل دینے کا موقع مل سکتا ہے اس کے علاوہ کسی سفر کی منصوبہ بندی بھی ہو سکتی ہے اپنی سماجی حیثیت کے بارے میں دوسروں کے تفسروں پر قطعی طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں اور نہ ہی انہیں سنجیدگی سے لیں آج اگر کسی کاروباری ملاقات کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلے اور آپ کو کسی امید کی جھلک نظر نہ آئے تو کسی طور پر اپنا دل برا نہ کریں کیونکہ کاروباری طور پر اپنے معاملات کو چلانا ہی بہتر ثابت ہو سکے گا اس کے علاوہ آج پیسے کمانے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہ ہوگی اسی لیے اپنے جوش پر قابو ہی رکھیں لیو برج اصد آج اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لے کر بڑے پر جوش انداز میں کچھ نئے کاموں کا آغاز کر سکتے ہیں ستاروں کی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دوسروں کو اپنی اہمیت اور حیثیت سے متاثر کر سکتے ہیں آج آپ کو اپنی خدادات صلاحیتوں کی وجہ سے سراحہ جا سکتا ہے یا کسی طرح کی عزت افضائی ہو سکتی ہے آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے اپنے آپ کو پر سکون بنانے کے لیے شدت پسندی سے گریز کریں اور مکمل سکون اور اتمنان سے اپنے معمولات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں لیکن یاد رکھیں کہ دوسروں سے زیادہ توقعات وابستہ کر کے کسی نئے آئیڈیاز کو عملی شکل دینے کی کوششوں میں زیادہ کامیابی نہ مل سکے گی ورگو برج سنبلہ آج اپنے عملی معاملات میں زیادہ تیزی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس وقت آپ کی سوچیں آپ کے جوشیل جذبات کا ساتھ نہ دے سکیں گی جبکہ نتائج بھی آپ کی مرضی کے مطابق برامد نہ ہو سکیں گے ان حالات میں دوسروں کو بھی کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ نے اپنے کاموں میں جلد بازی کی کوشش کی تو اس سے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ تلخی کے آثار نمائی ہو سکیں گے آپ کو اپنی مرضی کا ماحول میسر آنے کی وجہ سے آپ کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہو سکیں گی اپنے اندر پیدا ہونے والے خواب خیالی کے احساسات کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں کیونکہ اس وقت آپ کو سوائے اپنے مفادات کے کچھ اچھانا لگے گا آج کسی سے بھی کوئی ایسا وعدہ کرنے سے گریز کریں جسے پایا تکمیل تک پہنچانا آپ کے لئے ممکن نہ ہو لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صورتحال بہت جلد معمول کے مطابق آ جائے گی آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ اپنی توجہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی جانب مرکوز کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آپ کو دنیا داری میں کام یابی اور مفادات حاصل ہو سکیں گے آج آپ معمول سے زیادہ جذباتی اور حساس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ بھی حقیقت بن سکتا ہے ایسے موقع پر آپ کو اپنے تمام کاموں کی انجام دہی میں جوش و جذبات اور اجلت سے بچنا ہوگا آج جب آپ اپنی عملی منصوبہ بندی کی کوشش کریں تو جلد بازی سے کام مت لیں کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے آپ کو ایسے لمحات میں اپنے شریک حیات کے مشوروں پر غور کر کے ہی مقدور بھر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے آج آپ کے دن کی ابتداء کسی ایسی غیر متوقع خبر سے ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو خاصیہ مالی فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ اپنے رشتہ داروں سے بھی آپ کے تعلقات بہتر ہو سکیں گے اور اگر کوئی رنجش یا ناراضگی چل رہی تھی تو اس کا خاتمہ بھی ہو سکے گا ان معاملات کی وجہ سے آپ کا ذاتی اعتماد بحال ہو سکتا ہے جس کی بنا پر آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں نئے منصوبے بنانے میں خاصی مدد مل سکے گی سیجیٹریس برجے کوس آج اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو کام میں لاکر مجودہ مسائل پر قابو پانے کی کوشش کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو اپنے مطلقہ امور میں کامیابی بھی حاصل ہو سکے گی آپ کے جذباتی معاملات بھی حسب منشاہ حل ہو سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو اپنے مقاسد کے حصول کی وجہ سے ہی خوشی نصیب ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ کوئی خوشی کی خبر بھی آج آپ کو مل جائے اپنے گھر یا خاندان میں سے کسی بیمار فرد کی نگے داشت کرنے کا موقع مل سکتا ہے جبکہ آپ کو دوسروں کے بارے میں خصوصی توجہ دینا ہوگی آج آپ کو اپنے وجہدان پر اعتماد کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے ہی آپ کو تمام مشکلات پر قابو پانے میں مدد مل سکے گی کیپریکورن برجے جدی آج اگر آپ اپنے مستقبل کے منصوبوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سبر اور سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو فائدہ مل سکے اس کے علاوہ باہمی مشاورت بھی بہتر رہے گی خاص کر اپنے قریبی افراد میں سے کسی بزرگ یا تجربہ کار خاتون کی باتوں پر ضرور توجہ دیں آپ کاروباری طور پر بہت سے دلے رانہ فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ آپ کی راہ میں خفیہ مشکلات آنے کی وجہ سے تمام تر کاوشوں کو بروے کار لانے میں کامیابی نہ مل سکے گی ایسے مختلف معاملات میں آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے جوش و جذبات پر قابو رکھیں اور حقیقت پسندی سے کام لے کر ہی اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں آج کسی تجربہ کار فرد سے ملاقات کرنے کا موقع مل سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کامیابی کے بہت سے ایسے راز جان سکیں گے جنہیں عملی شکل دے کر آپ کو یقینی کامیابی حاصل ہو سکے گی اس کے علاوہ اپنے وجدان پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اندر تحمل اور سکون کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کریں کسی پرانے مالی لیندین میں پیدا ہونے والی کسی بھی تلخی یا باہمی تقرار سے بچیں اور ان معاملات کو اس حد تک نہ بڑھائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے آج آپ کو موقع مل سکتا ہے کہ اپنے ارد گرد مجود افراد کو اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے متاثر کر سکیں اور انہیں اپنی حصیت اور خدادات صلاحیتوں کے بارے میں اگاہ کر کے مالی فوائد حاصل کر سکیں آج آپ کو اپنے تمام فیصلوں کو حتمی شکل دینے سے بچنا چاہیے چاہے ان فیصلوں کا تعلق آپ کی کاروباری زندگی سے ہو یا آپ کی گھریلو زندگی سے اس کے علاوہ آپ کو اپنے جذباتی رشتوں کے بارے میں مزید محتاط ہونا پڑے گا اگر آپ نے اپنی خدادات صلاحیتوں کے بارے میں تنقیدی انداز سے سوچنا شروع کر دیا تو آپ مزید اندیشوں کا شکار ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ کو صرف آرام کرنا چاہیے تاکہ اپنے مستقبل کے عملی کاموں کے لئے تازہ دم ہو سکیں آج اپنی قدرتی خوبیوں کے مناسب انداز میں متحرک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے نئے منصوبے بروے کار لانے میں خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکے گی اسی لئے خود کو متحرک کرنے کی کوشش کریں